میرے خیال ہیں کہ انصاف جو ہیں پاکستان میں جو دوربین پہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اگر انصاف ہوتا تو عمران خان جیل میں پڑا ہوتا کیا کیس ہیں فالتو لگو بے بنیاد کیس سائفر توشا خانہ ایک گڑی کے کیس ہیں اور کیس کیا تھا کہ یہ آپ نے رقم لکھی ہیں جو گڑی بیچنے سے آپ نے حاصل کی لیکن آپ نے یہ نہیں لکا ہے کہ یہ گڑی کے فروغ سے میں نے حاصل کی یہ جرم ہے یہ جرم ہے کوئی قانون میں کہ اس میں کرمینالیٹی کیا ہے پھر سائفر کیس میں کہ جی آپ نے عوام کو کہا کہ جی ڈونللو نے یہ میسج دیا ہے تو اس میں کون ملک کی کون سی سلامت ہی کمپرومائز ہوئی پھر اس میں جو اور کیسز ہیں کہ جی آپ نے نو مئی کو جب آپ گریفتار ہو گئے تو پھر آپ کے پیچھے جو یہ جلوس نکلے اور جلاو گیرا ہوا تو آپ اس کے بھی ملزم ہیں یہ کیسز ہیں کبھی اس طرح کی کیسز آپ لوگوں نے سنے ہیں ایک بھی شادت ان کو نہیں ملی بے تہاشا انہوں نے کوشش کی کہ پی ٹی آئی میں کسی کو توڑ کے اس کا ایک سو چون سٹھ کرائے جائے کہ وہ خان کے خلاف گوائی دے کہ جی آٹھ ساتھ چھ مئی کو یہ میٹنگ ہوئی تھی کہ خان نے یہ کہا تھا کہ جی اگر میں گریفتار ہوا تو آپ لوگوں نے یہ یہ کرنا ہے مذاک ہو رہا ہے پوری قوم کے ساتھ آنکوں میں دھول جنکی جا رہی ہے اور یہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہے اور اس زیادتی کی کلمینیشن آپ نے عباد فاروق کے بیٹے کی شکل میں دیکھی اللہ تعالی جو ہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ظلم اتنا بڑھ چکا ہے اور نائنصافی جو ہیں اس کے جو بادل ہیں اتنی کالی گھٹائیں جو ہیں اس ملک پہ آئی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ سے سکتا ہوا مرتا ہے اور یہ لوگ نہیں ڈر رہے ہیں کہ خدا کا کہر نازل ہوگا ان تمام لوگوں پہ جو اس ملک میں آج نائنصافی کا باعث بنی ہوئے ہیں میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگنون نے نواز شریف کے استقبال کا جو اعلان کیا تھا اس کو ترک کر دیا ہے اور بیان یہ آیا ہے کہ جی عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے ہیں چار سال کے بعد آ رہے تھے اگر چار سال کے بعد ایک دفعہ تکلیف دے دیتے تو اتنا برا نہ ہوتا اور توڑی سی تکلیف عوام اٹھا لے تھے لیکن تکلیف اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی تکلیف اٹھا نہیں رہا ہے وہ ان کو ریسیب کرنے کے لیے کیونکہ خفت اٹھانی تھی شربین کی اٹھانی تھی تو اس وجہ سے اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ ریزن ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا سب سے جو مقبول لیڈر ہیں اور جو مقبول ترین پارٹی کا جو لیڈر ہیں ان کو بے بنیاد لگو کیسز میں اٹک جیل کے ایکسیل میں ڈالا گیا ہے نواز شریف کی یہ شرط تھی کہ میں تب پاکستان آؤں گا جب عمران خان کو جو ہے نظر بند کیا جائے گا اور لگتا یہ ہے کہ انہی کے پلاننگ کے تحت تمام کام ہو رہے ہیں ضرورت تو اسمر کی ہیں کہ ایک جو مجرم اشتیاری ہیں اور جو اس ہائی کورٹ کے فائلوں میں جو ہیں پروکلیم ڈفینڈر ہیں وہ اگر پاکستان آ رہا ہے تو سب سے پہلے تو قانون جو ہیں وہ حرکت میں آتا اور جہاز سے اترتے ہی اس وارنڈ کی تکمیل ہوتی اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں کہ کس قانون کے تحت وہ آزاد پیرے گا ایسا کوئی قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ بغیر کسی زمانت کے وہ آئے اور جلسے کرنا شروع کر دیا اور زمانت تو اس کیس میں زمانت تب ہوتی ہے جب کوئی پرچہ ہو اور آپ پہلی دفعہ آ رہے ہو یہ تو کنوکٹ ہیں چار سو چبیس کے تحت اپنے بانڈ کے شرائط کو جو ہیں یہ وائلیٹ کر چکا ہے تو لہذا یہ شخص جو ہیں کسی قانون کے تحت آزاد نہیں پھر سکتا ہے اور اگر یہ آزاد پھرتا ہے تو پھر قانون کا مزاک اڑائے جائے گا عدالتی احکامات کی بے توقیری ہوگی اور میرا خیال ہے کہ پھر فرض بنتا ہے بالخطوص اس عدالت آلیہ کا کہ وہ اگر ان کے نوٹس میں ہیں کہ ان کا جو مجرم اشتیاری ہیں وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور ازاد پھر رہا ہے اور حکام اکومت وقت ان کو گریفتار نہیں کر رہی ہے تو پھر عدالت اپنے احکامات پہ عمل درامت کرائیں سر راجر ریاض کے والے سے بھی بتائیے کہ انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا اور کہا گیا ان کی جانب سے کہ جب وہ بھی لندن سے واپس آ رہے ہیں لوگ استقبال کے لیے نکلیں لگتا ہے ان کو کہ دیکھیں جی یہ جو ترتیب پیش کی جا رہی ہے پاکستانی سیاست کی نفسیات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ الیکٹیبلز کیلئے ایک پروگرام ہے کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ کتنی آؤ بگت ہوگی ان کی کس سائٹ پہ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کڑی ہیں اور کس سائٹ پہ جو ہیں الیکٹیبلز کو جانا چاہیے تو ملک ریاض یا ان جیسے اور لوگ جو بیانات دے رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ بیان دے رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے پرشت پہ مضبوط سہارے ہیں تو لہذا اور چونکہ پاکستان میں ان سہاروں کے بغیر حکومت نہیں بنائی جا سکتی ہے تو الیکٹیبلز کیلئے ایک جال بیچائے جا رہا ہے یا ان کو سبز باغ دکائے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے اب پاکستان مسلم لی نون کو جو ہیں جائن کرنا ہے یہاں پہ میں ایک عرض کر دوں کہ بہت سارے الیکٹیبل اور لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت کی کب کی ہمیں اپروچ کر چکے ہیں اور یہ جو بیبونیات کیسز ہیں جن میں عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا گیا ہے اور نہ کہ صرف ڈالا گیا ہے بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی اگر یہ ٹک جیل میں موجود ہیں تو کسی قانون کے تحت نہیں ہے اور ایسے اس عمل کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہیں جو پندرہ دن سے یہاں پہ فیصلہ محفوظ ہے یعنی ایک چوٹا سا مقدمہ جس میں یہ عدالت نے پوچھنا تھا کہ جی کوئی قانون کی کسی شک کے تحت یہ آڈیالا جیل میں کیوں نہیں ہے اور رٹک جیل میں کیوں ہیں وہ فیصلہ محفوظ ہے دن پہ دن آیام پہ آیام ہفتوں پہ ہفتیں ضائع کیا جا رہے ہیں تاکہ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا ہے اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتا تو شاید اسی دن خارج ہو جاتا اب اس کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے کہ اس فعل کو جسٹیفائی کیس طرح کیا جائے تو لہذا اس فیصلے کی تاخیر سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہیں سفر کر رہے ہیں یہ فیصلہ جو ہیں ہماری استعداہ ہیں کہ جلد از جلد جو ہیں یہ فیصلہ سنایا جائے شیخ رشید کے حوالے سے بتا دیں کوئی بھی ادارہ ان نہیں کر رہا کہ کس نے اٹھایا ان کو کیا لگتا ہے آپ دیکھیں عثمان ڈار صداقت علیہ آباسی شیخ رشید خورم افریدی جو ساری آر افریدی کا بھائی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں کیپٹل سٹیز میں جس طرح اسلام آباد کراچی ہے لاور ہیں ان سے اغواہ ہوتے ہیں یہاں پہ چوری چکاری کرنے والے جو ہیں پکڑے جاتے ہیں جو ایک خفیہ پوشید عمل ہوتا ہے اے کہ میں نیکو لاجت سے اغواہ کیا جاتا ہے ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں لیکن جب کیمروں کی ضرورت پڑتی ہیں تو کیمرے چوری ہو جاتے ہیں یہ عدالتیں بھی اچھی طرح سمجھ رہی ہیں آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں کہ جب شاہریار افریدی صاحب کے کیس میں میں نے عدالت ہائی کورٹ سے بابر ستار صاحب کی عدالت سے استعداء کی کہ وہ اپنے بہنہ اور بھائی کے قبروں پہ حاضری کیلئے اجازت طلب کر رہا ہے تاکہ ایک دن کوارٹ ہو آئے ہیں تو فاضل جج صاحب کی وہ ریمارس آپ کو نہیں بھولنے چاہیے انہوں نے کہا جی پھر اپنے رسٹ پہ جائے گا یعنی کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے پاکستان میں پاکستان تیرے کی انصاف سے وابستہ لوگوں کی آزاد پھرنے کی کوئی بھی اٹھا سکتا ہے کسی بھی لحمے ہیں اور یہ لوگ نہ دے شدگرد ہیں نہ ان کا تعلق ٹی ٹی پی سے ہیں نہ کسی بلوچ لیبریشن آرمی سے ہیں پاکستان تیرے کی انصاف سے ان کا تعلق ہے تو لہذا ہمیں اب ان اداروں سے بھی بری ان پروسکرائبڈ ارگنیزیشن سے بھی بری ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے شیخ رشید کئی دفعہ کا وفا کی وزیر رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پرویز الائیس آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ عدالتیں سب کچھ دیکھ رہی ہے پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت لا قانونیت ہے یہ چینہ جبتی زور زبردستی اور یہ اغوا برائے پریس کانفرنس یہ عدالتوں کی بھی توہین ہے قانون کا بھی مزاک اڑھائے جا رہا ہے نوائی کی حوالے سے خبری بتایا جا رہی ہے کہ وہ نیکسٹ وزیراعظم ہے تو کیا یہ حقیقت ہے کہ واقعہ وزیراعظم بن جائے گا یا مایوسی کے لئے پلایا جا رہا ہے کہ لوگ ووٹ کے لئے نہ نکلے ہم نے تو یہ پڑا ہے دیکھا ہے اور سنا ہے کہ عوام لوگوں کو وزیراعظم بناتے ہیں ووٹ کے ذریعے سے اب یہ جو بیانیر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور طاقتیں ہیں جو پاکستان میں وزیراعظم بناتی ہیں اور اگر ایسی کوئی چیز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آج سے کچھ سال پہلے ووٹ کو عزت دو کنارہ لگایا وہ خود اب قوم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ووٹ کوئی چیز نہیں ہے جنہوں نے آپ کو بنانا ہے وہ آپ کو بنا لیتے ہیں لیکن عوام پاکستان اس دفعہ تائیا کر چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ور کرتائیا کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نہ ہم اپنے ووٹ کو آئی جیک ہونے دیں گے نہ ہم ووٹ کی ریگنگ ہونے دیں گے ہم الیکشن کنٹیسٹ کریں گے یہ تمام لوگ سن لیں یہ ابھی اگر ہم خاموش ہیں تو صرف مسئلہ حد کے تحت ہیں کہ خان صاحب نے یہ عکم کیا تھا لیکن جب بھی الیکشن آئیں گے ہماری کوئی خاموشی نہیں ہوگی ہم دڑالے سے باہر نکلیں گے کسی بھی فیستائی حرکت کو ووٹ کی ریگنگ کو ہم ہر صورت میں روکیں گے سر آئی میف کی منیجنگ ڈائریکٹر کا بیان سامنے آئے کہ ہم پاکستان سے یہی کہہ رہے کہ آپ امیروں کی اوپر ٹیکس لگا دے غریب کو ریلیو دے دے لیکن پاکستان میں سر جب بھی ٹیکس لگتے ہیں غریبوں کی اوپر لگتے ہیں سر یا وجہ کے آخر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے دیکھیں ٹیکسٹ اور سب ہیں غریب بھی ہیں اور جن کو آپ غریب کہہ رہے ہیں اور امیر بھی ہیں پچیس کروڑ کی آبادی میں ٹیکس دے اندگان کی تعداد جو ہیں وہ اگر آپ معاظنہ کریں انائٹڈ کنگڈم کے ساتھ جس کی آبادی چھ سوچے کروڑ ہیں لیکن ان کا یہ ریشو اسی فیصد ہے ہماری ریشو جو ہیں وہ ساڑی تین فیصد ہے تو شرم کا مقام ہے ٹیکس سب کو دینے چاہیے تو تب ہی ملک میں معیشت کو سنبھالا دیا جا سکے گا خیر اگر سیلفی لے رہے ہیں شوک ہیں اس کا بھی دل کرتا ہوگا لینے دیں سر اس وقت نوازشریت جن کا اعتصاب کرنے کی بات کر رہے ہیں ان میں سے کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کے خلاف پی ٹی آئی کا بھی بیانیہ رہا ہے اور ابھی دل ہے کیا اس حوالے سے اس معاملے میں آپ نوازشریت و اصاب دیں گے اور آپ کہیں گے کہ اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب تو اس لیے تو عمران خان جو ہیں گئے ہوئے سپریم کورٹ یہ امنمنٹ چیلنج کی تھی وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈاکووں چوروں کا اعتصاب ہو اور یہی اس کا گناہ ہے اس لیے تو آجیل میں پڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو جیس سٹیٹسکو کو چیلنج کیا ہوا ہے آپ نے تو طاقتورو کو چیلنج کیا آپ تو غریب عوام کی بات کر رہے ہیں اعتصاب کی بات کر رہے ہیں اگر اعتصاب پہ خان صاحب کا اتنا وہ راسخول عقیدہ نہ ہوتے اتنے وہ ایمفیٹک نہ ہوتے تو پھر سپریم کورٹ نہ جاتے آج جب ان طاقتور حلقوں کو تو تکلیف پہنچی ہیں کہ ان کی پیٹیشن علاو ہوئی ہے اور نیب امنمنٹ سیٹسائیڈ ہوئے ہیں دوسری بات جواب کا سوال ہے کسی کبھی اعتصاب ہو بلا تفریق اس کے لیے جو ہیں چیئرمن پی ٹی آئی اور پاکستان تحریکی انصاف ہو ہر وقت تیار ہیں ہم چاہتے ہیں ملک میں برحمانہ اعتصاب ہو جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے اور جو لوٹتے ہیں وہ پھر باہر جاتے ہیں وہ یہاں پہ جیلوں میں نہیں پڑے ہوتے ہیں تو لہٰذا کوئی اعتصاب ہوگا اگر نواز شریف صاحب جن لوگوں کی اعتصاب کی بات کر رہے ہیں ان سمیت سب کی اعتصاب کی بات ہم کر رہے ہیں